بے نظیر بھٹو کی نوی برسی آج منائی جا رہی ہے بلکہ ملک میں جمبوریت کی بحلی کے لیے ان کی خدمات پر روشنی بھی ڈالی جا رہی ہے تاہم مرکزی تقریب ان کے ابائی علاقے گڑے خدا بخش میں منقد ہو رہی ہے برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، بختاور اور آسفار بھٹو زرداری، سمیت جرمن سینٹ رزا ربانی، سابق وزیر آزم یوسف رزا گلانی، راجہ پرویز اشرف، سابق وزیر آلہ سن، قائم علی شاہ اور اعتزاز احسن سمیت ملک بھر سے پارٹی رہنما گڑے خدا بخش بھٹو پہنچ چکے ہیں جبکہ ملک بھر میں جیالوں کے کافلوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے جو کہ بے نظر بھٹو، ظلفکار بھٹو، نصرت بھٹو اور مرتزہ بھٹو کے مزاروں پر حاضری دے رہی ہیں برسی کی تقریبات کا آغاز صبح گڑی خدا بخش بھٹو میں بے نظر بھٹو کے مزار پر قرآن خانی سے کیا گیا جس کے بعد اجتماعی دعا کے ساتھ لنگر تقسیم ہوا ایک بجے جلسہ عام شروع ہوگا جس میں ملک بھر سے آنے والے شاعر اپنے کلام کے سریعے بے نظر بھٹو کے خدمات کو خراج تحسین اور نصران عقیدت پیش کریں گے جبکہ مرکزی قائدین چار بجے کے بعد جلسہ عام سے خطاب کریں گے جلسے کے حوالے سے خدا گری بخش بھٹو میں بڑے پیمانے پر اتنے زمانت کیے گئے ہیں جلسے گاہ کو پارٹی پر جمعوں اور قائدین کی تصویر سے سجایا گیا ہے جبکہ اسٹیج پر بھی پارٹی رہنموں کی تصویر اور چھنڈے لگائے گئے ہیں ملک بھر سے آنے والے کارکنان کی سہولت کے لیے کیمپ لگائے گئے ہیں جبکہ میڈیکل کیمپ اور پانی کی سبیلے بھی لگائی گئی ہیں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے 6500 پوریس افسرانوں اہلکار اور 300 رینجرز اہلکار تائنات کیے گئے ہیں جبکہ ٹرافیک انتظامات کے لیے 700 ٹرافیک اہلکار بھی فرائز انجام دے رہے ہیں برسے کے موقع پر جلسہ کا پارکنگ اور دیگر علاقوں کو سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جبکہ جلسہ عام کے بعد نوڈ ایرو میں شام کے وقت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کا جلاس ہوگا جس میں اہم ترین فیصلی متوقع ہیں اس بار بے نظر بھٹو کی برسی اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس موقع پر اجتماع میں عاصف علی زرداری بھی شریک ہوں گے اور ان کے جانب سے برسی کے اجتماع میں باز اہم سیاسی اعلانات کی بھی توقع کی جا رہی ہے